بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب خریہ سے ہیں آئی فو پاپی خریہ سے ہم کے ہر ہم منا رہے ہیں نرم اور ملائم کلے جیف کیوں کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بچے بڑے اس کو سب بہت ہی پسند کرتی ہیں تب کو میں کلے جیف بنانے کے سارے ٹیپس اور ٹریکس بتاؤں گی آپ نے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو دیکھتے جانے کلے جیف کیوں کہ آپ کو پتہ چلے گا میرے طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی نرم اور ملائم بنیں گے اور بہت ہی مزے کی ہوگی اس طرح آپ میرے طریقے سے بنائیں اور ساری فیملی والوں کو بھی کلائیں اب اس میں میں تین چار چمچائل شامل کر دوں گی چار چٹے ہوئے ہیں شامل کر دوں گی پھر آگوں کو چی طرح بھرائی کر لوں گی اس میں درک اور لسن کا پیس ٹھا میں کمل گیں اسی لائچیں فیمل کر دوں گی اسی لائچ یہاں میں نہیں دل کلائوں اچھی طرح فرائی کر لیں گے اب اس میں میں تماتے کی پیسٹ شامل کر دوں گے اب میں نے تماتے ڈال دی ہیں اب میں اس میں سرح میرے شامل کر دوں گے آدھی تیس پون اس میں میں آدھی شامل کر دوں گے بین ساری تیزیں کو میں نسٹ کر لوں گے اچھی طرح اب فلیم آستہ کر کے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کو پڑکنڈے دوں گے تاکہ اچھی طرح مسالہ بھونڈ گے اب پانچ منٹ ٹل کی آنچ پہ میں نے اس کو رکھا مسالے کو اب میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گے میں مسالے کو اچھی طرح بھون لوں گی اور یہ میں نے ساتھ میں گرم مسالہ اور دیڑا گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو گرم کر کے یہ میں ڈالوں گی ہاں لیے اس طرح گرم کر کے آپ بھون کے ڈالیں تو وہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ آرنڈی میں سے بہت پیاری حشبو بھی آتی ہے یہ ایک چب میں خوشک دنیا اور ایک چب میں زیرا یہ دونوں میں شامل کر دوں گی اس میں اور مسالے کو میں اچھی طرح بھونگی اب آپ نے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو دیکھتے جانا کہ ان سے بھی سکیپ نہیں کرنی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گی کہ کون سی چیز اس میں آپی شامل کرنی یا کون سی نہیں کرنی آپ نے انڈ تک میری ویڈیو دیکھنی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میں اس میں کون کون سی چیزیں شامل کر رہی ہوں دو اوکے اس میں یہ وائٹ وین ایگری جو ہے یہ نیشنل نوالوں کا اس کے ساتھ اس کو میں نے دویا اچھی طرح دو اوکے میں نے اس کو رکھا ہوئے اور اب اس کو میں مسالے میں شامل کرتوں گی اب پہلے پانچ منٹ آپ نے تھوڑی سی فلیم اس کی تیز کرنی ہے تیز آنچ پہ تھوڑا سا اس کو پکانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ ہوتیا کرنا ہے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا اس کو میں نے صرف دو ہوگئی ڈالا اس نے اپنے پانی بہت ڈالیز کر دکھا ہے اور اب میں اس کے اوپر نال کی آنچ کے راہ کے اس کو اوپر ڈکنجے دوں گی دس منٹ کے لیے تاکر یہ آنچ پہ اچھی طرح گال دیں اب ہماری کے لیے جیو کو فکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کا پانی پشک کر لوں گی اب اس میں میں یہ دو ہو سکر مجھ سے شامل کر دوں گی اور اس کا پانی پشک کر لوں گی اب اس ٹائم پہ میں ایک ڈیبی دہین کی اس میں شامل کر دوں گی اس سے کلیٹی کی سمیل سکم ہو جاتی ہے اس کو میں ساتھ ساتھ اچھی طرح لاتی جاؤں گی تاکہ دہین کی گھوٹڑنگا نہ بنے اس میں ایک چھوٹی سی سبز میرچ اور یہ گرین میرچ دولوں شامل کر دوں گی یہ چمچ مکس ہوگی میں تھی شامل کر دوں گی اس میں میں نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا اس کو میں نے صرف دو ہو کے ڈالیا اس نے اپنے پانی بہت ڈیبی کر دی ہے اور کلیٹی میں نے پانی پانی پھانی پھا ہو گیا اب میں نے اس میں شیک سمیل سکھ میرچ کھنے میں ڈیبی کر دوں گی کلیٹی ہماری بلکل ریڈی ہے اس تائم پہ آکے آپ نے اس میں ملک ڈالنا جب آپ اس طرح اینڈ پر ڈالیں گے نمک تو اسے بہت زیادہ کلیجی نرم اور مزیدار بنیں گے اب ہماری کلیجی ریڈی ہوگی ہے تو سلین کو مبال کر دوں گے اب میں آپ کو ڈیش اٹھ کر کے بتاؤں گی کہ ہماری کتنی نرم اور مزیدار کلیجی تھیار ہوئی ہے آپ بھی میرے طریقے سے بنا کے کھائیں اپنی فیملی والوں کو کھلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نرم اور ملائن کلیجی تھیار ہوگئی ہے اگر آپ کو میری کلیجی کی ریش پی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ چیز